بلب جلے گا پنکے چلیں گے تو اللہ تری قبر میں گرمیوں میں تھنڈے کا انتظام کرے گا لیکن ایسا گونگا بہرا اپاہید معاشرہ ہمارا ہے کچھ فکر نہیں ہے یوں تو فکر ایسے بھی نہیں ہے دوسرے جب جھولی پھرائی جاتی ہے تب سورداس ایسے آنکھیں میج کے بیٹھتے ہیں کہ جھولی پھرانے والا گزر جائے خیریت سے ہمیں دس روپے ڈالنے نہ پڑے تو بڑا اچھا ہو یہی ہو رہا ہے مسجد کا پنکھا استعمال کرتے ہو دن بار اس کو مسافر خانہ بنا کر رکھتے ہو اللہ کے گھروں کو کولر تمہارے باپ کا چلتا ہے بجلی کا بل کون بڑھتا ہے تھنڈا پانی تمہارے لیے ہے وضو کے لیے پانی تمہارے لیے ہے اور جنابے والا باتھرون تمہارے لیے ہے یہ ساری دریاں انتظام تمہارے لیے ہیں تو بندرہ بیس روپے تمہاری جیب سے نکلتے تمہیں موت آتی ہے کیا کیا ہمارا دماغ جو بھیجا ہے نا وہ سڑا گیا ہے بات سنتے سنتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے پوچھو نا کمیٹی والا اسے کتنا بل بھرنا پڑتا مہینے میں ایک ایک آدمی ایک ایک کولر چلا کے سوتا جسے اس کے باپ کی پروپرٹی ہے مسجد نہیں ہے یہ اگر ہم نے آج کے بعد دیکھ رہے ہیں تھکے مار کے نکالیں کہ اس کو سمجھنا نہیں ہے اس بات کو صبح فجر سے لے کے بیٹے دو بار تو دو وقت تک سوتے ہیں مسجد میں جب ایک پنکھے میں پانچ سات آدمی سو سکتے ہیں ایک کولر کے سامنے آٹھ دس آدمی آرام کر سکتے ہیں تو الگ الگ کولر چلا کے الگ الگ پنکھے چلا کر کے سونا تمہارے باپ کی پروپرٹی یہ مسجد اور اتنے بتمیز قسم کے لوگ ہیں پنکھے چلا کے آرام سے بیٹھیں گے اور جب جانے لگیں گے تو یہ بھی توفید ان بدبختوں کو نہیں ہوتی ہے کم از کم بٹن تو بند کر کے جائیں پنکھے کا ارے مسلمان ہیں یا ایٹ پتھر ہیں آپ کچھ بھیجے میں بات سمجھ میں نہیں آتی غیروں کے ہاں آپ کا تو زیادہ سابقہ کبھی گردوارے میں کبھی مندر میں لوگ وہاں پر جو رفاہی کام کرتے ہیں نا جو ہم نے پڑا ہے جو ہم نے سنا ہے لاکھوں لاکھوں روپے ڈونیشن دینے کے لئے لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں مہینوں بعد انم مراتا ہے مہینوں بعد اسے جانتے ہو نہیں آپ لوگ تم کہاں مر جاتے ہو جو تمہاری مسجد کی باری آتی ہے تمہارے دماغ کی بتیاں کیوں بجھ جاتی ہیں جب مسجد میں آتے ہو تو چاہیے سمجھتے ہو کہ ہمارے محلے کی مسجد ہے ہماری مسجد تمہارے باپ کی نہیں ہے نہ ہمارے باپ کی مسجد مسجد خدا کا گھر ہے خدا کا سن لیا یہ اللہ کا گھر ہے کسی کے باپ کی پروپرٹی نہیں ہے مسجد شرافت سے نماز پڑھنے آئیے انسانیت سے رہیے مسجد میں اللہ گھر میں مسجد کو چوپال بنا لیا تم نے یار پانچ ماہ بیٹھے گپے نڑا رہے ہیں دس ماہ بیٹھے ڈینگیں مار رہے ہیں اسی کام کے لئے رمضان آیا ہوا کیا تمہاری ڈینگیں سننے کے لئے تمہاری بقوات سننے کے لئے رمضان آیا ہے یہ سارے کام مسلمان کرتے تھے رفاعی کام آج دنیا اس کام کو کر رہی ہے اور اس کا پھل انہیں دیا جا رہا ہے اللہ سرم موسیقی